ہمارے ساتھ سرداد نبیل قبول صاحب موجود ہیں اور بڑے مطمئن اور تسلیس ہیں یہاں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یا تو یہ کبھی کسی کے ساتھ سین کر دیتے ہیں لیکن اس دفعہ ان کے ساتھ خود سین ہو گیا لیکن اس کے باوجود یہ بڑے مطمئن یہاں پہ بیٹھے ہیں قبول صاحب بہت سارے لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ بلاول بھٹو نے جو آپ کو یوں پیٹ کے اوپر آپ کے یوں الٹا ہاتھ مارا اور مطلب مو ان کا کسی اور طرف تھا بہت سارے لوگ تاثر دے رہے ہیں کہ نبیل قبول کو بلاول صاحب کہہ رہے تھے یار ہڈ توڑی ہوا آنے دے توڑا آگے پیچھے ہو جا یہ اصل واقعہ کیا ہے بہت سارے لوگ ٹرولنگ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر آپ کے خلاف بھی اور آپ کے چاہنے والے بھی ساتھ میں اس لیے اس طرح بیٹھا ہوں کہ اصل بات یہ بتا ہوں بلاول صاحب نے یہ بھی کہا کہ انکل اپنا پیٹ تو دیکھے کتنا آپ نے وزن بڑھا دیا جو نہ کم کرے اس لیے انہوں نے پیٹ پہ ہاتھ بھا رہا ہے اس لیے تو انہوں نے پیٹ پہ ہاتھ بھا رہا ہے لیکن آپ کا وزن بہت زیادہ ہو گیا پیٹ زیادہ کم کرے اپنا اور یہ دیکھیں ہم لوگ تو یار آپ اس پر جب بات وات بھی کرتے اس طرح تو ہم لوگ جیسے مطلب میں سامنے دیکھا ایک ہوتا دیون ایک ہوتا یہ ہے اس کو کون کہتا دکھا اس کو دکھا کہتے رہا یہ تو بیسیکلی آپ کو انکل کہتے ہیں بلاول صاحب یہ تو آپ سے اس کا مطلب پیار بھی کرتے ہیں تو آہستہ اس کو مار رہے تھے اگر کوئی مشکل نہیں ہوتی مسئلہ ہوتا تو زور سے دکھا وہ تو پھر ظاہر ہے وہ تو دکھا دیتے تھے کہ بھئی یہ کیا تم حرکت کر رہے ہیں یار پارٹی کا سینئر بندہ ہو سینئر بندہ ہو میرے سے سینئر صرف قائم علی شاہ ہے سمجھے وہ سے بیٹھا تھا مطلب وہ میری اس لیے عزت کرتے ہیں کہ میں محترمہ کا قریبی ساتھی تھا مطلب مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ چیرمن بلاول صاحب چھوٹے ہوتے تھے جب میں دبائی اور لندن جاتا تھا تو وہ اپنے بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر بقائدہ ٹویشن ماسٹر آتا تھا وہ ان کو ٹویشن دیتا میں ان کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا زبردست میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا وہ جب ٹویشن پڑھ رہے ہوتے تھے گبول صاحب جب بلاول بھٹو صاحب نے آپ کو جو ہے وہ ہاتھ مارا اور کھا پیچھے ہو جائیں گے جو بھی بات آپ سے کی اس دوران جو ایک بندہ آیا وہ گارڈ تھا یا کوئی پارٹی کا سینئر آدمی تھا یا بلاول صاحب کا کوئی خاص آدمی تھا کون تھا اور اس نے آپ کو جب ہٹایا تو کیا بات کی آپ سے جنید جیڈی تھا چھوٹا بھائی اپنا وہ میرے سامنے بلاول آوز آیا تھا مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب آیا تھا اس نے صرف اتنا کہا کہ کیونکہ ایک سیرمنی رہتی ہے کہ جب آپ میر کالف اٹھاتے تو کراچی کی چابی دی جاتی ہے تو وہ کراچی کی چابی لے کر جو ہے میر کھڑا تھا اور میں چیئرمنٹ سے بات ہو مجھے کہا ہاتھ ادھر رکھے کہا اپنے کرسیے بیٹھ جائے یہ سیرمنی شروع ہونے والی ہے اس نے یہ کہا اب اس کو ملا دیتے کہ سوشل میڈیا جو ہے نا سوشل میڈیا آج کل ہماری اس کو جو ہے نا اس کو پر کوئی پابندی تو ہے نہیں جو جی میں آیا مطلب اگر کوئی اپنے گھر سے بیوی سے پٹ کر آتا ہے وہ موبائل فون اس کے پاس ہوتا ہے کوئی کنگلہ موبائل بھی ہو اس سے لے کر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اور ٹک ٹاک بناتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ دنیا دیکھتی ہے اور وہ خوش ہو جاتا ہے مقصد یہ ہے کہ ایر یہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں ابھی کوئی ایسا ایکٹ کر لو مجھے تو ویسے ہی پوزیٹیو میں اور نیگٹیو میں میری ذکر ہوتی رہتی ہے لیکن اگر میں حریم شاہ کی طرح کوئی ایکٹ کر لو ابھی آپ کے ساتھ یعنی ابھی آپ کو ایک چومی ادھر دے دو کتنا وائرل ہو جائے گا ایسا ہی ہے لیکن حریم شاہ کی ظاہر سے بعد ایکلپس بہت زیادہ وائرل ہوتے ہیں لیکن آپ حریم شاہ سے بھی زیادہ وائرل ہیں آپ کی جو باتیں ہیں میرا مقابلہ حریم شاہ کے ساتھ آپ نے کر لیا چلیں آپ کی مہربانی ہے آپ نے کہا کہ اس وقت میں سپر موڈل سٹار بن گیا ہوں پچھلے ایک سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف چیزوں میں آپ کے جو ہے بہت سارے انٹرویوز پر تنقید بھی کی گئی ہے اور آپ کی باتوں کو پسند بھی کیا گیا ہے اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی بات زیادہ لمبی ہو گئی تھی بلاول بھٹو کے ساتھ آخر کیا بات تھی آپ نے ایک لبی بات ان سے کی گیا تھی جس کی وجہ سے انہوں نے آپ کو ہٹائے لمبی بات نہیں کی تھی میں نے صرف بجلی کے حوالے سے بات کی لیاری کے سولہ گھنٹے لوٹ شٹک لیاری والے بیچھر تڑپ رہے ہیں سولہ گھنٹے لائٹ نہیں ہیں ہم اپنے دفتر میں بیٹھتے ہیں لوگ پبلک آتے ہیں ہم ان کو جواب نہیں دے سکتے ہم یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتے وہ بات میں نے ان کو بتائی جب انہوں نے کہا ٹھیک ہے سی ایم کی طرف اشارہ بھی کیا وہ آپ پرک لے پکر چلا سکتے وہ آپ چلیں لیکن اس کے بعد پھر میں نے کہا سوئی گیز والے کو بھی بلا تو اس پہ اس نے کہا انکل ایک تو آپ کا وزن بھی بڑھ گیا اور ہر بات سب باتیں ادھر مت کریں ادھر آئیں بلا والا اس پہ بات کرتے ہیں تو وہ میں سوئی گیز کے ایم ڈی کو بھی بلا رہا تھا آپ کا سب سے اچھا تعلق آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں پرانے وقتوں سے ہیں سینئر ترین آپ نے بتایا آپ سے زیادہ سینئر آپ صرف قائم علی شاہ صاحب دے گئے ہیں اللہ ان کو زندگی دے صحت دے یہ بتائیں آپ کا سب سے اچھا تعلق زرداری صاحب سے یا بلاول بھٹو صاحب سے بات چیت کس سے زیادہ ہوتے ہیں سب سے زرداری صاحب کیونکہ میرے خاندان کو بہت پرانا جانتے ہیں میرے بڑوں کو حاکم علی زرداری صاحب جو تھے میرے والد کے دوست تھے بڑے اچھے حاصل علی زرداری صاحب میرے بڑے بھائی کے دوستے فیملی ٹرمز ہے ہمارا تو وہ مطلب مجھے سمجھتے بھی ہیں ایسے ہی ہے اچھے ایک چھوٹی سی بات بتائیں جو روائیہ بلاول صاحب کا آپ کے ساتھ تھا یعنی انہوں نے بولا کہ چلو آفس آ جانا باقی باتیں بعد میں کر لیں گے اگر بلاول صاحب کی جگہ زرداری صاحب ہوتے ان کا روائیہ یہ ہوتا ہے یہ مختلف ہوتا ہے ان کا روائیہ یہ ہوتا ہے وہ ان کی عادت ہے وہ ہمیشہ مجھے ادھر سے پکڑتے اچھا ہم ادھر سے پکڑتے ہیں چل بیٹا آپ جو بات بھی بات کرتے ہیں بلاول صاحب کا نمبر ہے آپ کے پاس ورچسپ پہ رابطہ ہوتا ہے بلاول صاحب کا ڈائریک نمبر ہے رابطہ ہوتا ہے آپ کا تو اس حوالے سے کوئی بات ہوئی آپ کی بلاول صاحب سے میں سمجھتا ہے ضرورت نہیں تھی اس حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا پر نے حامد میر ایک سوال کرتا ہے تو حامد میر جان کے پلانڈ سوال کرتا ہے کہ اس سے یہ پوچھو تاکہ یہ فسے ہو سوال میں تو وہ ساری ایک جو ہے نا ایک سوشل میڈیا کے علاوہ جو یہ الیکٹرک میڈیا الیکٹرونک میڈیا یہ جو ہے نا یہ بیچاری قید میں ہے یہ لوگ قید میں ہیں اے آر وائی کو جو ہے آپ نے دیکھا آج سے چھ مہینے پہلے اے آر وائی کیا کہتا تھا اب وہ اے آر وائی کی جو ہے وہ بیچارہ بلکل قید میں آگیا ہے تو یہ میں ان کو انٹریویو نہیں دیتا ہوں میں سوشل میڈیا میں انٹریویو اس لئے دیتا ہوں کہ آپ لوگ کے اوپر کوئی چیک بیلنس ہے نہیں مطلب آپ چلتے پرتے بھی جو ہے نا اگر ایک کو اگلی کر دے تو آپ اس کے انٹریویو لے لیتے ہمیں جو بولنا ہے ہم بھی چلتے پرتے لیکن ہائپ آپ کو میں ایک بات بتاؤں اتنی الیکٹرونک میڈیا نے نہیں دی جتنی سوشل میڈیا نے دی آج اگر آپ گبر کے نام سے مشہور ہیں تو وہ سوشل میڈیا کو آپ یقین کریں میں پہلے بہت زیادہ ایکٹیف تھا جیو میں اے آر وائی میں سب چینلز پر ہیں میں یہ نوٹ ضرور کرتا کہ ہر دسوہ آدمی مجھے پہچانتا تھا جب سے میں آ رہا ہوں آپ لوگ کے سوشل میڈیا کے اور یوٹیوب میں مطلب ہر ایک آدمی جو ہے نا میں باہر نکلتا ہوں یہ نہیں میں کرتا ہر دوسرا ہر ایک آدمی کہہ رہا ہے یہ نبیل گبول جا رہا ہے گبر جا رہا ہے اچھا آپ نے ابھی یہ بھی ایک اپنی سٹیٹمنٹ دی گئے جس نے یہ کلپ میرا وائرل کیا ہے اس وہ کیمرہ مین اگر مجھے مل جائے میں اس کو گھر سے نکال کے ماروں گا وہ کیمرہ مین مل بھی گیا اس کا کام بھی پورا ہو گیا ہو گیا پٹائی لگا گیا اس کا کیمرہ ہی غیب کر دیا نہیں وہ تو چلو اس کا فرض تھا نا بندہ مزدوری پہ آیا اس کا فرض نہیں تو اس کا فرض یہ تھا کہ وہ پانچ منٹ کے اندر جو ہے وائرل کر دیں صرف اسی اسی چیز کو جس کے وجہ سے یہ مشہور ہویا کہ میری بیستی ہوئی ہے اس نے پانچ منٹ میں وہ کلپ کیسے نکالا کیسے وائرل کیا وہ بندے تک میں پر جا آپ نے سنا ہے نا کہ بیٹا افضل کام ہوتا ہے اگر کسی کے پاس طاقت ہو اور وہ پھر کسی کو ماف کر دیں تو اگر آپ کیمرہ مین کو ماف کر دیں اگر آپ کیمرہ مین کو میں ماف تو ضرور کروں گا جب وہ مجھ سے مافی مانگنے آئے گا پھر میں اس کو واپس کیمرہ بھی واپس دے دے گا اچھا کیمرہ بھی آپ نے زب کر لی ہے کیمرہ میں وہ پڑا ہوئے کہاں گیا لیکن اب تو گبل صاحب اس کیمرے رکھنے کا فائدہ اب تو وہ ویڈیو پورے پاکستان نے دیکھ لیا اب تو ہر بندے کے کیمرے لیکن اس نے حرکت غلطی اب آپ کس کس کے کیمرے جمع کریں دیکھیں نا اس نے یہ ہے کہ کس کس کے موہ کو روکو گے کس کس کے کیمرے کو ضرور کر بات آپ نے صحیح کی تو ویسے چلے آپ نے کہہ دیا میں نے ماف کر دیا آپ کو میں کیمرہ دیتا ہوں میں بندے کا نام آپ کو بتا دوں جا کے اس کو واپس دے دیں زبردازی یہ گبل صاحب کا بڑا پن ہے اور طاقت ان کے پاس اللہ نے بہت ان کو دی ہوئی ہے لیکن اس سے باوجود بڑا افضل کام ہے اگر آپ کے پاس طاقت ہے اور آپ کسی کو جو ہے ماف کر دو تو ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں کیمرہ من کو ماف بھی کرتا ہوں اور کیمرہ من آپ کو دیتا ہوں آپ اس کے حوالے کر دو تو گبل صاحب آپ ہمیشہ خبروں میں ان رہتے ہیں چاہے نیگیٹیو ہو یا پوزیٹیو ہو خواتین کا معاملہ ہو یا حسن پرستی کا معاملہ ہو یہ کسی کو اٹھانے کا معاملہ ہو آپ ہمیشہ خبروں میں دیتے ہیں تو یہ کنفیجن تھی جو انہوں نے دور کی گبل صاحب پر یہ کہنا ہے کہ بلاول صاحب سے میری لوگوں نے آدھا کلپ چلایا ہے جو مکمل کلپ اس میں تفصیلی بات چیز جاری تھی بلاول صاحب نے بجلی اور گیس کے ایشو پر سی ایم صاحب رکا کے کے الیکٹرک کے سی او کے صاحب جو ہے ایک میٹنگ رکھے تاکہ میں لیاری کے لوگوں کا لکھے گا جی اللہ نے گیوانا